بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھ اٹھ کر قوم کے لئے دعائیں مانگتا ہے اچھا حکمران ہے وہ جو راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے رو رو کے قوم کی خوشحالی کے لئے امن سکون کے لئے قوم کی ترقی کے لئے رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے اور فرمایا برا انسان ہے وہ جو قوم کو غالیاں دیتا ہے اور قوم اسے غالیاں دیتی ہے فرمایا برا انسان ہے وہ برا حکمران ہے وہ جو قوم کو تکلیف دیتا ہے قوم کو گھٹیا سمجھتا ہے اور لوگ اس کے مرنے کی دعائیں مانگتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا ایسا حکمران میرے نبی کی امت کے لئے سب سے برا حکمران ہے فرمایا عادل حکمران تاب تک اللہ تعالیٰ کے حوالے ہوتا ہے جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتا رہتا ہے تاب تک اللہ تعالیٰ کے حوالے ہوتا ہے جب تک وہ مخلوق خدا سے دعائیں لیتا رہتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ارشاد فرمایا سنو جب وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینا چھوڑ دیتا ہے جب وہ راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ کے قوم کے لئے رونا چھوڑ دیتا ہے قوم کے لئے دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے قوم کی ترقی کے لئے خوشحالی کے لئے دعائیں مانگنا چھوڑ دیتا ہے جب وہ قوم پر ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پتا ہے کیا کرتا ہے اس حکمران کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے پہلے یہ حکمران اللہ تعالیٰ کے حوالے تھا جب اس نے قوم کو عزا دینا تکلیف دینا شروع کیا قوم پر ظلم کرنا شروع کیا جب اس نے قوم سے بد دعائیں لینا شروع کی اللہ نے کیا کیا اس حکمران کو اس کے نفس کے حوالے کر دیا جب بندہ اپنے نفس کے حوالے ہو جاتا ہے تو پھر اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کی تباہی بربادی لکھتا جاتا ہے ایک دن آتا ہے کہ انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے اچھی حکمرانی کیا ہے کون اچھا کون برا یہ تو میرا اللہ تعالی ہی جانتا ہے مگر انسانیت کے حوالے سے جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری کائنات کی جان بچائی اس نے کائنات کے تمام انسانوں کی جان بچائی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کلمہ پڑھنے والے میرے امتی نے کسی دوسرے امتی کو اتنی عزت دی اتنا مقام بڑھایا کہ دیگر مذاہب کے لوگوں کے سامنے اس کلمہ پڑھنے والے کا سر فخر سے بلند کر دیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص اللہ تعالی کے نزدیک بڑے ہی مقام والا ہوتا ہے ایسا حکمران اللہ تعالی کے نزدیک بڑے ہی عزت والا ہوتا ہے بڑے ہی مرتبے والا ہوتا ہے اس نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دیا کہ کلمہ پڑھنے والے شخص کا دوسرے تمام مذاہب کے لوگوں کے سامنے سار فخر سے بلند کر دیا فرمایا ایسا شخص قیامت کے دن جس دن کسی کو کوئی سایہ نہیں ملے گا ایسا حکمران اللہ تعالی کے سائے میں ہوگا آئیں امت کے سب سے بڑے عادل حکمران کی بات کرتے ہیں وہ حکمران جس نے کہا تھا میری حکمرانی میں اگر کوئی پیاسا کتہ بھی مر گیا تو اس کا بھی عمر کو حساب دینا پڑے گا حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی عنہ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کر قوم کے لئے رویا کرتے تھے قوم کی ترقی کے لئے قوم کی خوشحالی کے لئے امن سکون کے لئے اللہ تعالی سے رو رو کر دعائیں مانگا کرتے تھے اپنی ساری زندگی اسی فکر میں لگا دی حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی عنہ بچپن میں آپ اونٹ چرایا کرتے تھے اپنے ابو کے ساتھ سنو جوانوں جو حکمران نبی نبی کرتا ہے حکمران ہو عام سا آدمی ہو کوئی بھی ہو جو بھی اللہ تعالی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتا ہے اللہ تعالی اسے مقام ضرور دیتا ہے حضرت سیدنا عمر فروق رضی اللہ تعالی عنہ کی میں آپ کو پوری کہانی سناتا ہوں ایمان لانے سے پہلے پہلے آپ نے ابھی کلمہ نہیں پڑا تھا آپ اونٹ چرایا کرتے تھے ایک دن آپ کے ابو نے آپ کو پانچ اونٹ دیے فرمایا بیٹا ان کو لین میں سیدھا کریں حضرت سیدنا عمر فروق رضی اللہ تعالی عنہ میں ہمت یہ تھی کہ آپ پانچ اونٹ لائن میں کھڑا نہیں کر سکتے تھے آگے والا اونٹ لائن میں کھڑا کرتے تو پیچھے والا اونٹ تیڑا ہو جاتا پیچھے والا اونٹ لائن میں کھڑا کرتے آگے والا تیڑا ہو جاتا آپ کے ابو جی آپ کو مارا کرتے تھے آپ کو مارا کرتے تھے کہ تم ایک مالدار عرب کے بیٹے ہو کہ پانچ اونٹ لائن میں کھڑا نہیں کر سکتے وہ عمر جو پانچ اونٹ لائن میں کھڑا نہیں کر سکتا جب میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا جب میرے نبی کے قدموں میں آئے پانچ اونٹ لائن میں نہ کھڑے کرنے والے شخص نے شرق سے لے کر گرب تک چوبیس لاکھ مربع میل کی شہنشاہی کی انسانوں کو بھی ایک لائن میں کھڑا کر دیا ہیوانوں کو بھی ایک لائن میں کھڑا کر دیا مجھے بتاؤ کہ یہ صدقہ میرے نبی لجپال کا نہیں تھا تو کس کا تھا یہ برکت نبی نبی کرنے کی تھی یہ برکت ساری یہ مقام سارا یہ عجر سارا نبی نبی کے ترانے لبوں کے سجانے کا تھا جو حکمران ہر وقت اللہ رسول کی بات کرتا ہے وہ کبھی بھی بے عزت نہیں ہوتا اللہ رسول کا نام لینے والا انسان اگر کرسی سے اتر بھی جائے لوگوں کے دلوں میں جو اس کی عزت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور گدار حکمران اگر کرسی پر بیٹھ بھی جائے بادشاہ بن کر بھی لوگ اسے بیکاری سمجھتے ہیں یہ تو بادشاہی کے لائک بھی نہیں یہ تو قابل ہی نہیں جوانوں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی پہلا روزے دار شخص افتاری کے وقت جب وہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے دوسرا مظلوم مظلوم جب فریاد سنانے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے تیسرا عدل کرنے والا حکمران راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کر قوم کے لیے دعائیں مانگنے والا حکمران قوم کی ترقی کے لیے قوم کی خوشحالی کے لیے امن سکون کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے شیخ صادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اچھے حکمران کی چار نشانیاں ہیں پہلی نشانی اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرے گا دوسری نشانی نہ کسی پر ظلم کرے گا نہ ہونے دے گا تیسری نشانی خود بھوکا رہے گا قوم کو خلائے گا اور چوتھی نشانی راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کر رو رو کر قوم کی ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا یہ اچھے حکمران کی چار نشانیاں ہیں